بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ڈسکیشن ہوگی تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ پمپ کی شکل دکھاؤں ہوں جو مارڈن پمپ ہے اس میں کیا چینجز ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم نے ایک گیج لگائی ہے یہ نیگٹیو پریشر کو مجھر کرتی ہے اس میں دو قسم کے ہم دیکھتے ہیں ایک ریڈ کلر کے یونٹس ہیں اور ایک بریک کلر کے یونٹس ہیں ٹھیک ہے تو جو بریک کلر کے یونٹس ہیں ان کو ہم انچیز آف مرکری کہتے ہیں تو ہم نے بتانا ہے کہ انچیز آف مرکری کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنا پریشر جو ہے وہ رکھنا ہے ٹھیک ہے نفس کے لیے اور کو کس طرح استعمال کرنا میں ابھی آپ کو یہ سارا ایسپلین کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ انسٹرومنٹ بنانا کیسے ہے یہ آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں یہ اس کے دو حصے ہیں یہ سلنڈر ہے اور یہ پمپ ہے سلنڈر کے ساتھ یہ کیوب لگا دی ایک موں اور دوسرا ادھر لگا دی ہے آپ پاس میں یہ کنیکٹ ہو گئے اور یہ رنگ ہے یہ یہاں پہ لگا لیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو چوبے نا جب آپ نے اس کے ساتھ لگائیں ٹھیک ہے تو جب آپ نے ایسے ایک دفعہ رنگ کو بنا لیا ہے اس کو لگا لیا ہے تو پھر آپ نے اس کو نفس کے اوپر چھرہانے سے پہلے شیف کر لینی ہے بال لمبے ہوں گے تو یہ چپکے گا نہیں یہ سکھ نہیں کرے گا اور نفس اس کے اس حصے پہ اور ادھر آپ نے الٹرسون جیل لگا لینی ہے ٹھیک ہے تو نفس کے اوپر بھی الٹرسون جیل لگا لینی ہے اور بالوں پہ والے حصے میں بھی الٹرسون جیل لگا لینی ہے اور آپ نے اس کو اندر ایسے نفس کو داخل کر لینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ ویسے نفس نہیں ہے یہ آئل کی بوٹل ہے اس لیے یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی میں نے غلط قسم کی چیز کو جنا کر دی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ دیکھیں یہ میں نے پیٹ کے ساتھ لگایا ہے وہاں بجائے اس کے اس کو جب میں پمپ کر رہا ہوں تو اب یہ یہ سوئی جو انہوں اوپر جا رہی ہے میں آپ کو دکھا دوں گا اس کے یوٹس میں نے بتائے تھے کہ اس کو یونٹس کو ہم نے کیسے نفس جو ہے بڑھونا شروع جاتا ہے اچھا اب میں پہلے بتاتا ہوں کہ ہم نے ان یونٹس کو کیسے یوز کرنا ہے پینس کی رپیئر کے لیے کیونکہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ جو جس کا میں نے فنکشنس کا کلاش کیا وہ رپیئر کا ہے کیونکہ پوری باڈی کے جو آرگنز ویرسلز خراب ہیں تو یہ زیادہ خراب ہے تو رپیئر کے لیے آپ نے پہلے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے لگا کے اس کو پمپ کرنا ہے اور ذہن میں اگنا ہے کہ پمپ کو آہستہ آہستہ پمپ کرنا ہے تھوڑا سا پمپ کریں بلاڈ اندر جائے گا کیونکہ ویرسلز بریق ہیں آج ساتھ سے جائے گا نفس تھوڑا کھڑا ہو جائے گا پھر تھوڑا اور پمپ کریں تو ویرسل اور اوپر جائے گا تو جو مرکری کے جو انچیز والا جو یونٹس ہیں وہ آپ نے کتنے کرنے ہیں پہلے تین پھر دوسرے تیسے دن چار پہ چلے جانے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ آہستہ پھر پانچ پہ لے جائیں جلدی نہیں کرنی ٹھیک ہے جلدی نہیں کرنی کیونکہ جو جلدی میں جائے گا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا بھوتا ہیرو نہیں بننا یہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بڑے ہیرو بن جو ٹھیک ہے اس سے آپ کے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا فائدہ کی وجہ ہے اور سلو ہم نے سلو جانا ہے سلو ایسے جانا ہے جیسے لڑکی کو گرم کرتے ہیں سلولی اسی طریقے سے ہم نے اس کو سلولی لے کر جانا ہے پہلے دو تین یونٹ پہ پھر چار پہ پانچ پہ پھر جو میکسیمم آہ الاؤڈ ہے وہ سات منٹ سات تک ہے ٹھیک نا سات سے اوپر نہ جائے ویسے تو گورے تو اوپر جاتے ہیں لیکن ہمارے لگامنٹس اتنے تکڑے نہیں ہیں وہ تو دس تک کہتے ہیں لیکن میں نے ایک لیمٹ رکھی ہے خود اپنے تجربے کے بعد کہ سات پہ ہم رک جائیں تو سات تک ہی لے کر جائیں اسے اوپر نہ لے کر جائیں ٹھیک ہے اور پھر آپ نے شروع شروع کے مہینے میں کوئی دس منٹ کے لیے روکنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب گزر جائیں آپ کے دو مہینے تو پھر آپ اس کو پندرہ منٹ پہ لے جائیں ٹھیک ہے یعنی کہ پھر آشتہ ایس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ دیر تک لیے سٹے بھی کریں گے اور اس کو زیادہ موقع دیں گے بلڈ کو اور ان بیٹوین اگر دو دفعہ کرنے تو آپ نے پہلے دس منٹ کے لیے کھڑا کیا پھر اتار دیا پمپ کو جب میں نے بتایا تھا کہ یہ جب ایک دفعہ پمپ کر لیتے ہیں جیسے تو جو چپک گیا وہ بڑا ہو گیا تو پھر جب آپ نے ختم کرنا ہے تو یہ یہ ہے اس کو دبائیں گے تو کر کے باہر آ جائے گا وہ اتر جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی نفس کی جو نہ بہترین ایکسسائز ہو گئی ہے جس میں اس کی رپیر کا جو ہم نے ایلیمنٹ ہے اس کو ہم نے ایڈریس کر لیا کہ اس طرح سے اس کی رپیر بہت بہتر طریقے سے ایکسپیڈائٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اچھا پھر ہم آتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے ویسے نفس میں اکڑاؤ کم ہے اور اس کو رنگ کو کیسے استعمال کرنا ہے تو اس کیلئے آپ کو میری اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی تب تک کیلئے میرے اگر چینل کو سبسکرائب کریں تو بڑی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اب ملقات ہوگی میں بتاؤں گا رنگ کو کیسے چڑھانے اور پھر اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تب تک کیلئے خدا حافظ